اس طرح کا کچھرا شیر کے مختلف جگہوں پہ اس سے زیادہ کچھرا شیر کے مختلف جگہوں پہ عمومن پڑھا رہتا ہے آپ احران ہوگے یہ کسی دیہات کا کسی گاؤں کا کسی پسماندہ علاقے کا منظر نہیں ہے ہیدراباد کی فریاد ہیدراباد کی کیا ہے فریاد ہیدراباد کی کیا ہے صورتحال ہیدراباد میں کیا کیا مسائل ہے عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے بے شمار مسائل ہیدراباد میں اس پر ہم آپ کو دکھائیں گے ایشین نیوز پر آج جو ایدراباد کا جو صورتحال ہے اس کے پر ہم جب بات کر رہے ہیں وہ ایدراباد میں صفائی کی صورتحال ایدراباد میں ایدراباد اولڈ سٹی کی فریاد کیا ہے ایدراباد کے دیگر علاقوں میں لطیف آباد کاس آباد میں ترکی کے اشتراک سے صفائی کا عمل جاری ہے لیکن ایدراباد اولڈ سٹی پرانے ایدراباد کی کیا صورتحال ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایشین نیوز سے ہمارے ساتھ رہے آپ کو جو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ آپ احران ہوں گے یہ کسی دھیات کا کسی گاؤں کا کسی پسماندہ علاقے کا جو ہے منظر نہیں ہے یہ ایدراباد پرانہ ایدراباد اولڈ ایدراباد سٹی کا منظر ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو پہاڑ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں نظر آئے گا یہ پہاڑ یہ ملبے کا پہاڑ یہ کچھرے کا پہاڑ اولڈ ایدراباد سٹی میں ہیں ایدراباد کی انتظامیہ ایدراباد کی موسیپل کارپوریشن کا عملہ جو کہ تنخواہیں لے رہے ہیں کروڑوں کے حساب سے تنخواہیں لے رہے ہیں بہت بڑا سٹاف ہے ایدراباد شیئر کے لیے لیکن یہ جو کچھرے کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ایدراباد کے مین علاقے سٹیشن روڈ پر جہاں پر یہ کافی ٹائم سے یہاں پر یہ کچھرے کا پہاڑ آپ کو نظر آئے گا ایسی طرح سے اسی پوزیشن میں پڑا ہوا ہے یہ کیٹو کا پہاڑ نہیں کچھرے کا پہاڑ ہے جو کہ ایدراباد شہر کے اندر ہے جو کہ بردیالہ کو نظر نہیں آ رہا ہے شہریوں کے لیے ایک مشکل کا باعث لیکن بردیالہ کے ذمہ داران کو نظر نہیں آ رہا مزید بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ جو صورتحال ہے ایدراباد سٹی کی ہے جو پرانا ہولڈ سٹی ہے اس کی یہی ایک فریاد ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایدراباد کی فریاد یہ کچھرے کے ڈیر یہ ایدراباد کی فریاد ہے اور یہ ہے میوسیپل کارپوریشن کا کی نائحلی جن کی اصل ذمہ داری ہے اس کچھرے کو اور گنگی کو صاف کرنا ایدراباد کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو ایدراباد کا یہ مین اسٹیشن لگتا ہے اس کے پاس آئے دن پانی بھرا رہتا ہے اور کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ ایدراباد کا اسٹیشن ہے اس کے بعد آپ کلاس مارکٹ لے لو وہاں بھی آئے دن کچھرہ پانی ہوتا رہتا ہے ٹرافک کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق تو مجھے نظر نہیں آتا فیلحال کوئی ایسی چیز ان ہو نہیں کہ ہو جائے گی اور ایدراباد صاف ہو جائے گا اور سترہ ہو جائے گا ہندے بھی ایدراباد اولڈ سٹی کو صاف نہیں کرتا نہیں 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 لگتا مجھے بلکل نہیں لگتا کیونکہ ان سے کوئی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی ہے پہلے آزمائے ہوئے لوگ ہیں وہ دوبارہ وہی لوگ آئیں گے دوبارہ وہ کیا کریں گے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی علم ہے ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں فنڈ آتے ہیں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور چلے جاتی ہے بس شہریوں کو کسی قسم کی امید نہیں ہے شہریوں کی بات آپ نے سنی شہر کی جو صورتحال ایدراباد شہر کی اولڈ سٹی کی گنگی کا ڈیر بن چکا ہے ایدراباد کی فریاد یہ ہے کہ مجھے صاف کرو ایدراباد شہر اور ایدراباد کے شہری چاہتے ہیں کہ صفائی ہو کیمرمن علی راجبود کے ساتھ فیاض آوان ایشیل نیوز ایدراباد